مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے میڈیا اور اردو اخباروں میں یہ افسوس ناخبر کسرس سے پڑھنے کو اور دیکھنے کو ملتی ہے کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہی ہیں آج کل جو لڑکیاں مرتد ہو کر غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں ان میں سراسر خصور ان کے والدائیں کا ہے کیونکہ وہ ان کو دینی تعلیم کے بجائے عصری تعلیم دیلاتے ہیں کالیجوں میں پڑھواتے ہیں اسکولوں میں ان کو بھیجتے ہیں اور عصری تعلیم کے جتنے بھی ادارے ہیں جتنے بھی اٹھے ہیں ان تمام اداروں میں مخلوق تعلیم دی جاتی ہے یعنی لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ جمع ہو کر تعلیم حاصل کرتے ہیں جس کی بنا پر آسانی کے ساتھ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے دوستی کرتی ہیں ان سے رابطہ کر لیتی ہیں اور پھر مرتد ہو کر کے ان سے شادی کر لیتی ہیں اسی طرح فیس بک اور وارڈ شپ کے ذکے بھی بہت سی مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے دوستی کر کے شادی کر رہی ہیں اور ان کے والدائیں ہیں جو اپنی لڑکیوں پر گہری نظر بھی نہیں رہتے کہ میری لڑکی وارڈ شپ اور فیس بک کا غلط استعمال تو نہیں کر رہی ہیں انہی وجوہات کی وجہ سے آئے دن یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں ضرورت ہے کہ والدائیں اپنی لڑکیوں کو دینی تعلیم دیں اور دینی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان پر گہری نظر بھی رکھیں اور سوشل میڈیا سے بھی ان کو دور رکھیں بلکہ موبائل سے بھی ان کو دور رکھا جا جائے سی پس منظر میں حضرت مولانا خالی صحیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکات عمر علیہ نے افسوس کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ مسلمان لڑکے کا نکاح غیر مسلم لڑکی کے ساتھ نہیں ہو سکتا اگر ظاہری طور پر اس نے نکاح کی رسم دے بھی لی ہے تو شرعان اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے وہی پر دوسری طرف حضرت نے کہا کہ والدائیں اپنے بچوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کریں دوسری طرح بچوں کے موبائلوں پر گہری نظر بھی رکھیں جہاں تک ہو سکے لڑکیوں کو گرنس اسکولوں میں پڑھانے کی کوشش کریں اور اس بات کا احتمام کریں اس بات کی فکر کریں کہ بچوں کا وقت اسکول کے بعد کہیں باہر نہ گزریں اور ان کو سمجھائیں کہ ایک مسلمان کے لیے مسلمان ہی اس کی زندگی کا ساتھی ہو سکتا ہے لڑکوں اور خصوصاً لڑکیوں کے سرپرست اس بات کی فکر کریں کہ بچوں کا نکاح وقت پر ہو جائے ان کے نکاح میں تاخیر ہرگز نہ کریں کیونکہ شادی میں تاخیر بھی ایسے واقعات کا سبب ہو سکتا ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چلیل غفران بن یعقوب قاسمی کو ضرور سبسکرائب کریں جزا کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ